اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کے تجدید و تعمیر اور اس سے انحراف گرائیں اس عنوان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ لفظ انقلاب کہاں سے آیا ہے یہ قرآن کی اسطلاح نہیں ہے حدیث کی اسطلاح نہیں ہے ویسے یہ کہ اس بادے سے بہت مرتبہ قرآن مجید میں رفاظ آئے ہیں فَتَنْقَلِبُوا خَاسِين مختلی جگہ آتا ہے انقلاب برٹانا لیکن اس سے برات کیا ہے اصل میں اگرچہ انقلاب کے لفظی معنی ہے تبدیلی اور یہ لفظ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے ساتھ جڑ جاتا ہے علمی انقلاب سناتی انقلاب فوجی انقلاب لیکن یہ کہ عام معنی میں جس معنی میں کہ ہم یہاں بحث کر رہے ہیں اس میں انقلاب کا ایک خاص بفہوم ہے بچن فوجی انقلاب کو کبھی آپ اگریزی میں ریولوشن نہیں کہیں گے ملیٹری ریولوشن نہیں کہیں گے وہ کون کہلاتا ہے کونی ٹا لہذا انقلاب کا رحض وہاں پر ریولوشن کا استعمال نہیں ہوتا اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تمزیلی تاریخ میں ایسی آئی تھی جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں ایک پوری ایمپائر جو ہے اس نے ایک دم اپنا منظر تبدیل کر لیا کونسٹنٹائن جو ایمپریٹ تھا چوتھوی چوتھی سجی عیسوی کے آغاز میں وہ عیسائی ہو گیا پوری ایمپائر جو ہے بدپرستوں پر مشتویل تھی اور اس کے بعد پوری ایمپائر جو ہے پوری ملکہ سلطنت عیسائی ہو گئی تو تبدیلی اتنی بڑی تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آئی لیکن اسے کبھی انقلاب نہیں کہا گیا یعنی مذہبی تبدیلی عقیدے کی تبدیلی اس کو انقلاب کبھی نہیں کہا گیا انقلاب کسے کہتے ہیں کہ جو ہمارا استباعی نظام ہے اس کے کم سے کم کسی ایک پہلوں پر بڑی چوٹ پڑے اور اس کے حد تبدیلی آئے سیاسی نظام بدہ جائے ملوکیت ختم ہو جائے جمہوریت آ جائے معاشری نظام ختم ہو جائے سرمایہ داری ختم ہو جائے اور سوشلیزم یا کمیونیزم آ جائے اسی طریقے سے معاشر کی تبدیلی ایک ہے انسانوں کی اونچ نیچ ہندو معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چار جو ان کی شاخے ہیں یہ بلکل تیہ ہیں برحمد سب سے اوچھا پھر کھشتر دی ہے اور پھر جو ہے وحش ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شدر ہے اب اس میں انقلاب بھی آنا کہ وہ سب برابر ہو یہ بھی انقلاب ہو جائے گا تو سیاسی معاشی یا سبادی ان تمام ویدانوں میں تبدیلی ہو جائے یا کم سے کم ایک میں بنیادی تبدیلی ہوگی تو اسے انقلاب کہے گی یہ ہے اصل میں اس لفتہ سارا پس ممدر تو اسلام کا انقلاب یعنی یہ کوالیفائی کرتا ہے حضور کا انقلاب جو ہے بلکہ وہ تو اس اعتبار سے کہ جس قدر پروفاؤنڈ انقلاب وہ تھا ہر شئے بدل گئی سیاسی دھانچہ بدل گیا معاشی دھانچہ بدل گیا سواجی دھانچہ بدل گیا پھر یہ کہ جو انقلاب میں زیر بحث چیزیں نہیں آتی وہ بھی بدل گئی اقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے ذہن سہن کی اتوار بدل گئے یہ ساری چیزیں بدل گئے تو ٹوٹل ریولیوشن جس کو کہا جائے گا وہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستہ مبارک سے آیا تو اب اس سے در حقیقت ساری بات ہو رہی ہے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے عام ذہنوں تک بات پہنچ جائے ورنہ ہماری استرعات کرنا اقابت دین دین کو قائم کرنا یہ ظاہر بات ہے کہ دین ایک نظام کی حصیت سے اگر پہی قائم کرنا ہے تو پہلے جو نظام وہاں قائم ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر نکالنا ہوگا تب ہی دوسرا نظام قائم ہو سکتا نظام دو نہیں رہ سکتے ایک جگہ پر مذہب صوب بھی رہ سکتے آج کا جو تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کو تقسیم کر دیا گیا ہے یہ دجالیت کے اہم ترین جو ہیں شواہد یا مذاہب ان میں سے کہ زندگی کے دو حصے ہو گئے مذہب اور ریاست اور سیاست ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے مذہب میں کیا ہے عقیدہ اور کچھ عبادات اور کچھ رسومات یہ مذہبیں اور سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام تازیراتی نظام جو آپ کو معلوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو law ہے criminal law civil law یہ ساری چیزیں یہ مل کر یہ ریاست بنتی ہے تو بلزم جو ہیں سو بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں لیکن نظام تو دو ایک نہیں رہ سکتے ہیں یا تو ایک اگر سرمایہ داری ہے تو کمیونزم ممکن نہیں یا کمیونزم ہے تو سرمایہ داری ممکن نہیں ملوکیت ہے تو جمہوریت کا سوال نہیں اور جمہوریت تو ملوکیت کا سوال نہیں تو ان دو نظام ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پہلے وہاں پر نظام اور یہ بھی جان دیجئے کہ کوئی جگہ بھی دنیا میں ایسی نہ کبھی رہی ہے نہ ہوگی جہاں کوئی نظام نہ ہو کوئی نہ کوئی نظام تو ہوتا ہے قبائلی نظام ہوتا ہے یا کوئی بادشاہی نظام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نظام تو ہے اس حوالے سے دین کو جب ایک نظام کی حسن سے قائم کرنے کی بات ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے سے قائم شدہ نظام کو ختم کیا جائے جر سے اکھاڑا جائے اور وہاں اسلام کا نظام قائم کیا جائے لہذا اس کا نام تبدیلی انقلاب ہے یہ ہے اصل بلفظ انقلاب کا پس بندر باللہ الرحمن الرحیم اہلا عنوان ہے اسلام کا انقلابی فکر اور اس کا سواد اور یہ جو پہلا پہلا گراف ہے یہ بہت مشکل ہے اس کا یہ میرا معاملہ جو ہے گوئے مشکل وگر نہ گوئے مشکل یہ ایک سینٹنس بڑے گا پورا جو پہلا ہے اس میں جو سبارڈینٹ کلازز آتے چلے گئے ہیں جولہ ایک بڑے گا لیکن یہ اہم ترین ہے اس کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے اور مذہب و سیاست کو یکجہ کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی قائم کرنے کی جد و جہود میں تن مندھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت دخوت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے اور علمہ اقوال کے درجہ زیال شہر کی مطابق اس بخصد عظیم کے لیے تن مندھن لگا دینا حتیٰ کہ ضرورت پڑھنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضہ ہے مقام بزرگی کی کرد دین اور دنیا اور مذہب اور سیاست کو یکجا کیا جائے گویا کہ آج کے فکر سے بغاوت اس پہلے جملے کے اندر زندگی کو ان دو خانوں میں تقسیم کرنا گمراہی ہے خلط ہے یہاں تو یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک ہوں گے اور مذہب اور سیاست ایک ہوں گے ان دونوں کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت کھائی ہو جائے اور اللہ کی حاکمیت کا مطلب کیا ہے کتاب و سنت کی بلا استثناء اس جدو جون میں تن من دن لگا دیا جائے تاکہ دین حق کے غللے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے اصل مقصود کیا ہے اس کا وہ نظام عدل اجتماعی کیا اللہ نے دیا ہے یا وہ سورہ حدیث کی آیت آپ کے سامنے لانی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے کتابوں کی تنزیل شریعت کی تنظیم رسولوں کا بھیجنا اس کا مقصد کیا قرار دیا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا مہاہم الكتاب والمیزان لے یقوما ناسو بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ ہے اصل مقصد اس سارے معاشرے کے اندر عدل قائم ہو اور عدل کے بارے میں بات جان لیجئے کہ عدل کے دو لیول ہیں ایک عدل ہوتا ہے کسی عدل خصومات کے اندر زمین کا ایک ٹکڑا ہے آپ کا دعویٰ میرا ہے میرا دعویٰ میرا ہے اب وہ عدالت میں جا کے فیصلہ کر رہے ہیں یہ انفراضی معاملات کے اندر ایک عدل اجتماعی کہ نظام ایسا ہو کہ کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حاوی نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ حیفز کا ہو جس کے پاس دولت کے امبار ہو اور ایک طرف بھوک ہو اور فقر ہو اور فاقہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ افلاس کی وجہ سے وہ خود کچھ کیا کرنے پر مجبور ہو جائے ایک طبقہ جو ہے وہ حاکم بن جائے طبقہ اور دوسرا طبقہ محکم بن جائے اب آپ کے ہاں جاگیردار حاکم ہے چند فیملی سے وہ سندھ سے شروع ہو کر سرائی کی علاقے سے ہو کر جنوبی پنجاد پر آپ آ جائیے یہ چند پیروں اور سیدوں اور قریشیوں ان کے جو ہیں اور آپس میں نشتداری ہے ان کی سب کی پیر پگاڑا کے ساتھ میں نشتداری ہے اور یہ سارے کے سارے جو سرائی کی علاقے کے لوگ ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں تو یہ ایک طبقہ ہے وہ طبقہ چھایا ہوا ہے اور اس کے نیچے کسان دبا ہوا ہے اس کے خون پر سینے کی جو کمائی ہے اس پر عیش یہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت عادل اجتماعی جو ہے وہ اور شئے ہیں اور ایک عدالتی نظام ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اختلاف ہو گیا ہے اس کے بارے میں کوئی عدالت سائشنہ کر رہی ہے اگر فوج آگئی اور اس نے خمضہ کر دیا تو عجل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت و خوت و مساوات کے بہتدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت و ربوبیت اور عدل و قسط کا جعوے اور قابل منظر بن جائے اللہ کی عدل و قسط اور اللہ تعالی کی ربوبیت کا اب ظاہر بات ہے ایک معاشرے میں ایک بچہ کسان کے ہاں پیدا ہوا اس کے لیے موقع ہی نہیں ہے نہ تعلیم آسف کرنے کا موقع ہے نہ زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع ہے اور ایک جو ہے سربائدار کے ہاں پیدا ہو رہا اس کے لیے کھلے باق میدار موجود ہے وہ امریکہ میں پڑھ کر آ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں آپ کی الیڈ کلاس میں شابر ہو جائے گا اونچے دمتے کا ملازم ہوگا ہو تو مواقع نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے جس کو خاص طور پر شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں بڑی خوبصورت تشمیح کیلئی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام ملت ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے کس معنی میں کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے تو عیاشیہ ہوں گی بدماشیہ ہوں گی ایک طرح بھوک اور فقر و فاقع ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ ہیوان بند کر رہے جائے گا جس وقت جس انسان کو دو وقت کی روٹی کے لیے بارہ بارہ سولہ سولہ گھنڈے بیدت کرنی پڑ رہی ہو آپ اس سے چاہتا ہے وقت کو رکھتے ہیں وہ اللہ سے لو لگائے گا اس کا کوئی تعلق ہوگا مع اللہ کے ساتھ وہ تو ہیوان ہے اس سے کوئی شعور ہی نہیں سوچنے کا موقع نہیں شاہ صاحب نے کہا لندو اوٹ اور وہ جو کولو کا بیل ہو جاتا ہے انسان کی حسکت وہ ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کی حدیث کو یہ ہے کہ قادل فقر و یکون کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر کے برابر کپاس لے جاتا ہے تو یہ اب گویا کہ یہ غلط نظام دولوں طرف ادھر جو ہے وہ دولت جمع ہوئی ہے تو وہاں گلتھر رہے عیاشیہ بدماشیہ تبذیر یہ ہو رہا ہے اور تبذیر کی وجہ سے اور محروم طبقات کے زہم پڑ رہے ہیں ان کے اوپر نمک شرکا جا رہا ہے ایک بہت سرمائے دار کی کارخانے دار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے جس دھوم دھڑکے سے ہو رہی ہے جتنے میمان ہیں ذرق برق لباس وزید عورتیں آئی ہیں اور وہاں پر ایک ایک پتے کے ساتھ جو ہے کوٹھی کے جو ہے ایک حکومہ لگا دیا گیا ہے وہاں پہ کوئی اسی کوٹھی کے اندر کام کرنے والے کو ملازم بھی ہے کوئی خان سامہ ہے کوئی وہاں کا چوہدار ہے کوئی وہاں کا شوفر ہے اور ان کی بچیاں بوڑی ہو رہی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اب ان کے دل میں جو احساس محرومی ہوگا کہ یہ جا ہے ہمیں واج سنائے جاتے ہیں کہ تمام مسلمان تمام اہل ایمان آپ اس میں بھائی بھائی وہ کہاں ہیں بھائی بھائی یہ بھائی بھائی اس سے وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے پھر بہت خوف ناز نتائی پیدا کرتا ہے تو یہ ہے اس میں یہ دوشن آ رہا ہے اقبال کے وہ سنو لیجئے اچھی طرح سمجھ گئی مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی میش ازاں خواہی چُنا خُدرہ نگی اداری کہ بھائی بے نیازیہ شہادت بر وجودِ خُد زے خونِ توستان خواہی ایک ہے بندگی بس اللہ تعالی کی بارت کر رہے ہیں کر رہے ہیں جیسے کہ کہتا فرشتوں نے کہ کیا ضرورت ہے کوئی خلیفہ بنانے کی آپ کی بندگی آپ کی تخدیص تصمیح ہم لگے ہوئے تو ہیں تو کیا ضرورت ہے اتجلو فیہا مَنْ يُفْسَدُ فِيهَا وَيَسْسِكُتْ نِبَا وَنَاْهَلُنُ سَبِّهُ بِهَا وَنُقْدِسُنَكْهُ تو یہ تو بندگی ہے عاشقی کچھ اور ہے عاشقی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی حسنی کی شہادت اور اس کی حاکمیت کی قیام کے لیے گردنے کروائی جائیں یہ عاشقی ہے خون سے کیونکہ جب خلافت قائم کرنی ہے تو خلافت تو گھر بیٹھے قائم نہیں ہوگی صرف تصمیح کرنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی صرف تحمیر کرنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی صرف نماز پڑھنے سے خلافت قائم نہیں ہوگی اس کے لیے تو میدان میں آنا ہوگا جانے دے نہیں ہوگی تب وہ خلافت دنیا میں قائم ہوگی تو مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر عاشقی کیوں کہا ہے ایک عاشق جو ہے وہ اپنے معاشوق اور محبوب کی جو توہین برداشت نہیں کر سکتا اب کیسے ممکن ہے اللہ کا عاشق ہو اور اللہ کی توہین اللہ کی شریعت پاوتلے رونی جا رہی ہے اللہ کی شریعت کا مذاق ہو رہا ہے کیسے برداشت کرے گا اگر برداشت کر رہا ہے تو سچا عاشق نہیں ہے عاشق ہونے کا احتقادہ تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا تنمندھن لگا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے قائم پر اس کو تو یہ ہے عاشق یہ ہے اللہ کی محبت والنزین آمنون اشد حبا لیلہ اور وہ آئیت ذہن میں رکھئے قُلِ الْقَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُوْكُمْ وَأَشْئِدَتُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَأَشْئِدَتُكُمْ وَأَوْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُكُمْ تَخْشَوْنَكَسْعَدَهَا وَمَسَاكِرُ تَرْضَوْنَهَا اَعَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُواْتْ عَتْعَيَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْمِي قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اب یہ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے آپ سبت رات تھی بار بار یہ سنی ہے آئیت یہ ہمارے دروس کا حصہ ہے تو یہ ہے اصل میں وہ کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر ذِنوری سجدہ بھی نوری فرشتہ فرشتہ وہی تو نقدس لگ لَا نُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لگ ذِنوری سجدہ بھی خواہی اور نوری جو ہے وہ صرف اللہ کے حکام کی ترفیز کر رہا ہے اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لئے جنگ نہیں کر رہا ہے یہ اس کے دائرہ کار سے خارج ہے یہ کام انسانوں کا ہے ذِنخاقی بیش ازوان خواہی یہ خاق کا پتہ جو تُنے بنایا انسان اس سے تجھے کچھ اور چاہیے اس سے زیادہ چاہیے اور وہ کیا ہے کہ شہادت بروجود خود ذِنخون دوستان خواہی اور صرف ان عظیم ہستیوں کو مستثناء کرتے ہوئے جنہوں نے خواہ اس مقصد کے لئے کوئی عملی اقدام اور اجتماعی جدو جہود نہ کی ہو لیکن اپنی پوری زندگی ایسی کسی جدو جہود کی تمہیدی اور ابتدائی محسائی میں صرف کر دی ہو جیسے مثلا شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال مرہوم باقی جس مسلمان کی زندگی اس جہود و جہاد سے خالی اور سینہ اس راہ میں جان دینے کہ عرضو سے محروم ہو وہ صورت الحجرات کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی روح سے قانونی مسلم تو ہو سکتا ہے حقیقی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا اور ایک حدیث نبوی کی روح سے ایسے مسلمان کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوتی ہے یہاں اصل میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے اصلاف میں تو باتیں نظر نہیں آتی جب ہمارے بیعت کا معاملہ شروع ہوا تھا تنظیم میں مولانا سید حامد میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے اصلاف میں تو ہمیں یہ بات نظر نہیں آ رہی اب کیونکہ ہمارے علماء کے نظرین اصلاف کا معاملہ ہے میں نے کہا مولانا کسی شئے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستنظم نہیں ہے یہ میں نے بڑا مولویاں انجملہ کہا اس لیے کہ وہ بھی منتقی ایک چیز مذکور نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی نہیں پھر میں نے مثال دی میں نے چونکہ تھوڑا سا ایک سال جو ہے یونیورسٹی میں رہ کر امہ اسلامیات میں ایک سال میں نے کیا تھا تو مولانا منتقب الحق صاحب جو تھے ہمارے استاد سے انہوں نے بتایا کہ مولانا مہین الدین اجویری جو ان کے استاد تھے ان کی ایک خاص علماری تھی جو علیہ بنی کی کتابیں ہوتی تھی تو اس کو کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوا دے دینی دھوپ دکھا دینی تاکہ کوئی اس میں دیمک بھی مگنہ لگ رہی ہو تو وہ ایک خاص علماری ایسی تھی جس کی چابی وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ خود کرتے تھے ہم حرام تھے کہ اس میں کیا ہے اور ان کے پاس جو ہے ولایتی لوگ بہتا اچھا ولایتی کے علاقے تھے اس زمانے میں افغان یہ سرحد کے لوگ یا افغانستان ولایتی یہ ولایت تھا تو اس ولایتی لوگ بہت آتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے طبیعت خراب تھی مجھ سے کہہ دیا یہ ان کے بہت چہیدے طالب ہلتے ہیں کہ اس عرباری کی چاہیدو تم لے لو اور تم اس کو صاف کر لو اس میں دیکھا ایک ریسٹر موجود تھا جس میں ان لوگوں کے نام اور پتے نشتے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی تھا میں نے کہا وہ بیعت جہاد تھی ذکر نہیں تھا اس کا موجود تھی اندر تھی تو اس حوالے سے کسی شئے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستنظم نہیں ہے کسی شئے کا ذکر نہ ہونا لازم نہیں ہے کہ وہ موجودی نہ ہو باراللہ اس پر تو وہ خاموش ہو گئے لیکن یہ کہ بات واقعی کیا ہے دوسری ہے ہمارے ہاں یہ کام واقعیتاً وہ ایک خاص بور جب آیا ہے جب ملوکیت قائم ہو گئی اور دو چار مرتبہ کی کوئشوں میں دیکھا گیا کہ ناکابی ہوئی حضرت حسین شہید ہو گئے اپنے خاندان سمیت اور حضرت عبداللہ عبدالزویر شہید ہو گئے نفس زکیہ شہید ہو گئے حضرت زید شہید ہو گئے وہ اٹھے تھے اسی بادشاہت کو ختم کرنے کے لئے اب اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ ہمیں اس صدقے نیچے رہنا ہے یہ تو نہیں ہٹے گی یہ تو یوں یہ ہے جس کی لاتی اس کی بحث جس کے بعد طاقت ہے بنو امیہ میں طاقت ہے انہوں نے تقبلہ کر دیا بنو اباس کہنا طاقت ہے بنو امیہ کا جو ہے دیوالہ نکالا اور خود قابض ہو گئے جس کی لاتی اس کی بحث بابا رایا اور عمرائیم لوڈی کا کوئی شکست نہیں اور قابض ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اب اس کے نیچے نیچے ہی ہمیں دین کا کام کرنا ہے اب وہ دین کے کام کیا رہ گئے یا تو علمی کام رہ گیا حدیث جمع کرو فقہ مرتب کرو تفصینیں لکھو علم کلام مرتب کرو یہ علمی کام ہے یا پھر یہ ہے کہ تدریس کا کام کب سے کب یہ قرآن کا علم حدیث کا علم لوگوں میں عام کرو اور نمبر تین لوگوں کے کچھ نفوس کا تذکیہ یہ جو ہے ایک خاص فن کی حیثیت سے اسی لئے وجود میں آیا ہے ورنہ یہ تینوں چینیں ایک تھی حضور کے دور میں یہ تینوں چینیں ایک تھی یہ ایک جو توحید تھی وہ آ کر تبدیل ہو گئی تسلیس کے اندر تسلیس تین میں یعنی خلافت راشتہ میں اور حضور کا دخل معاملہ ہی ہے یہ تینوں قیادتیں جو تھی اس مسلمان امت کی وہ یک جاتی سیاسی قائد بھی ابو بکر ہے روحانی قائد بھی ابو بکر ہے اور تیسرے عالم اور مجتہد بھی سب سے بڑے ابو بکر ہیں پھر اب اوپر حضرت عمر ہے بعد میں کیا ہو گیا سیاسی قیادت بادشاہ ہوگی اور علماء اور فقہاء محدثین یہ دوسری شاہ ہو گئی اور صوفیاء اور مرشدین یہ تیسری شاہ ہو گئی اور یہ تین شاہوں میں تقسیم ہو چکا تھا معاملہ تیسرے دور میں جو طبع تابعین کا دور ہے اس میں بہت قریب تبدیل ہو چکا تھا عبداللہ ابن المبارک محمد اللہ علیہ جو طبع تابعین میں سے ہیں ان کا ایک عجیب شعر ہے وَمَا أَفْضَدَدْدْدِينَ إِلَّا الْمُلُوكِ وَعَبَارُوا سَوْئِنْ وَرُحْبَانُهَا دین میں جو بھی فساد آیا ہے وہ تین طرف سے آیا یا بادشاہ سلطان اور یا علماء سو دنیا دار مولی اور یا اسی طرح سے دنیا دار صوفی جنہوں نے تصویق کا نبادہ ہو رہا ہے اور اصل میں دنیا کا بانے یہ تین طبقے اس وقت ہو گئے تھے اسی کو بھی علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے کشتے ملائی و سلطانی و پیری یہ تین ملائی سلطانی اور پیری یہ تین اصل میں گویا کہ توحید قیادت جو تھی قیادت کی توحید وادت وہ تسلیس کے ذر تبدیل ہوئی ہے اس میں میں نے استثناء کیا ہے بعض شخصیتیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے دو مثالیں دیں وہ خود تو میدان میں نہیں آئے لیکن انہوں نے ایسا علمی کام کیا کہ جو تمہید بن گیا اس عمل ہی کام کے لئے جیسے شاہ علی اللہ شاہ علی اللہ کی تحریک تھی کہ جو پھر سید احمد بریبین احمد اللہ علیہ کی وہ تحریک شہیدین کی شکل میں سامنے آئی ہے شاہ صاحب کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل اور وہ جو ہیں انہیں بہت میں ہیں کہ جو ان کے دست راست بنے تو شاہ صاحب نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں پھر وہ تحریک اٹھی یا جیسے آج ہمارا بین موضوع ہے اقمال جو ہے وہ بھی مرد بیدان نہیں تھا وہ تو شاعر تھا وہ مفقر تھا اس کی وہ تصویر جو آتی ہے اس طرح بری ہوئی وہ ہی اس کی صحیح شخصیت کی نشان دی ہے وہ جس کو خود اس نے کہا ہے کہ لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف ایک کلیم وہ تو سر ہتیری پر رکھ کر بیدان میں آتا ہے فیرون کے سامنے جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا رسٹ کیا ہے شیطان وہ فیرون کے دربار میں جا کے اور اس کی فیرونیت کی نفی کرنا یہ اس سے بڑا رسٹ کوئی تھا اس وہ تو وہ کلیم تو سربکف ہے لیکن حکیم جو ہے اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ بیٹھے اور سوچے وہ خود بھی حکیموں میں سے تھا لیکن اس کے بعد جو ہمارے ہاں تحریک اٹھے اب الکلام اٹھا حضب اللہ بنائی میں نے نزدیک وہ علامہ اقبال ہی کی افکار کا نتیجہ تھا اور ظہور تھا مولانا مودودی آئے جماعت اسلامی بنائی پھر ہم بھی اس سلسل سے ہی کڑی ہیں تو ہمارا یہ سارا سلسلہ فکری اعتبار سے وہ علامہ اقبال کے ساتھ جڑتا ہے ایک خواہش کے درجے میں علامہ کے آخری دور میں ایک ایسی جماعت بنانے کا وہ آپ نے اگر پڑھا نہیں ہے تو جو کتاب چاہ شائع کیا ہم نے علامہ اقبال کی آخری خواہش کہ جو معلوم ہوتا ہے تنظیم اسلامی قائد کرنا چاہتے تھے وہ یعنی ایک طرف تو وہ مسلم لی کے سپورٹر تھے کہ انہوں نے تو جا کے جو ہے سن تیس میں خطبہ دیا علامات کے اندر اور مسلم لی کے طرح مردہ میں جان ڈالی ہے اور اس کو وہ انجیکشن دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک تحریک بنی ہے یہی انجیکشن پھر انگلینڈ میں جا کر محمد علی جنہ کو دیا ہے وہ تو سیاست چھوڑ کر اور ہندوستان کو خیر بات کہا کہ جا کے بیٹھ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف یہ احساس اسے تھا کہ یہ قومی تحریک کے نتیجے میں اسلام نہیں آئے گا ایک اور تحریک اٹھانے کا اس کا ارادہ انہوں نے لکھا ہے دو مرتبہ انہیں غیبی اشارات ہوئے لیکن صاحب واضح نہیں کیا دو مرتبہ ایک خاص طریقے سے مجھے یہ احساس ہوا ایک مرتبہ جب وہ انگلستان میں تھے اور اس میں ان کی ایک نظم ہے جس بانگ درہ میں ہے جو واحد نظم ہے جس میں سن لکھا ہوا انیس سو سات انیس سو سات میں وہ لندن میں تھے اور اسی میں وہ ہے کہ اب کوئی جو ہے زمانہ اس کے اندر آ گیا ہے میں ظلمتے شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شرر فشا ہوگی آہ میری اور نفس میرا شولہ بار ہوگا کس قدر سوزار انداز ہے میں ظلمتے شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو کیا ہے شرر فشا ہوگی آہ میری اور نفس میرا شولہ بار ہوگا اور اگلا شہر اس سے بھی زیادہ پیارا ہے سفینہِ برگِ گل بنا لے گا قافلہ مورِ ناتوان کا اب اس کو مور بھی سمجھ میں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں یہ مکٹی اس کو کہتے ہیں کیڑی کو کیڑیاں ہوتی ہیں تو کیڑیوں کا قافلہ چل رہا ہوتا ہے ایک کے پیچے دوسرا دوسری کے پر تیسرے وہ لگے ہو جیسے اونٹ کی دوم کے ساتھ دوسرا اونٹ جو ہے وہ بدا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہم ہیں کیونٹیوں کی طرح ہم کمزور ہیں لیکن جیسے یہ کیونٹیوں کا قافلہ ایک پھول کی پتی کو بھی اپنی کشنی بنا سکتا ہے سفینہِ برگِ گل پھول کی ایک پتی کو اپنا سفینہ بنا لے گا مورِ ناتوان کا قافلہ اور ہزار موجوں کی ہوکشاکش یہ دریا سے پار ہوگا بگر یہ دریا سے پار ہوگا تو یہ عظیمت تھی اس کی فکر میں ہمت نہیں کی ہمت اس کی شخصیت میں تھی نہیں پھر انہیں انیس سو بتیس میں خیال آیا یہ سنگ مجھے بہت پسند ہے میرا سنگ پیدائش ہے یہ تو یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوا ہے انیس سو بتیس میں جس سنگ میں میں پیدا ہوا ہوں لیکن وہ اس کے بعد بھی جو تنظیم بنائی وہ کیا تھی اس تنظیم میں تہہ تھا کہ صرف پریکٹیسنگ مسلم دائیں گے مسلم لیگ کی طرح نہیں کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ بھی آئے شرابی ہو زانی ہو ہوا کرے مسلم تو ہے نا اور کیا وہ ہیرہ منڈی کا چودری ہو یا شراب کا ٹھیکا چلاتا ہو آئے مسلم ہے تو مسلم لیگ بھی آئے نہیں پیٹسنگ مسلم جو بعد میں جماعت اسلام نے یہی کیا نا کہ دین پر کام عمل کرنے والے لوگ آئے اس لیے تو کافلہ چھوٹا رہا اس لیے سیاست میں مارک آئی سیاست میں تو چار آنے کی ممبری والی جو ہوتی جماعت ہو چلتی ہے آپ کہاں ٹھیک ہو کے پھر آؤ پھر سیاست نہیں ہو سکتی سب سے بڑی ہماقت ان کی یہی ہے کہ یہ تنظیم انہوں نے بنائی ہے انقلابی وہ بنائی تھی اس وقت انیس سو اکتالیس میں اور استعمال کر رہے ہیں اسے انتخابات کے اندر یہ بالکل یعنی یوں سمجھئے کہ بے محل بے موقع انمل بے جوڑ کہ پریکٹسنگ مسلمز ہوں گے نمبر ایک بیعت پر بنیاد ہوگی جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ حکم جو ہے وہ امیر کا ہوگا یہ تمام چیزیں انتخابات میں کبھی حصہ نہیں لیں گے اسی لئے تو میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تنظیم اسلامی کا جو خاکہ میں نے بنایا ہے وہ تو اسی کا پرتا ہوئے وہی تو ہے یہی تو چیزیں ہیں ہماری اور کیا الیکشن اس سے دوری اور ہمارے ہم فیصلہ جمہوری نظام نہیں ہے بیعت کا نظام ہے امیر کی بات چلے گی آپ رائے دے سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ دیجئے مشاورت ہوگی شاورہم فی الامر کا معاملہ ہوگا امرہم شورہ بینہم ہوگا لیکن آخری فیصلہ امیر کا ہوگا تو یہ چیزیں جو تھی قادیانی کوئی شرک نہیں کیا جائے گا یہ بھی اس میں تیتا حالانکہ مسلم جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے جہاں تک جناس صاحب نے ایک قادیانی کو جو ہے اپنا وزیر خارجہ بنا دیا تو اس حوالے سے یہ تھا ان کے ذہن میں لیکن وہ زمانے میں کم ہوا ہے یہ معاملہ یہ پیتیس کی بات ہے سن پیتیس اور اس وقت وہ علیل تھے بہت بعد میں وہ پتر عباس بند ہو گیا ختم ہو گیا کام لیکن ریکارڈ پر آ گیا ہے جو لوگ ان میں شریک تھے اس وقت ان میں نوجوان تھے ڈاکٹر مرحان احمد فاروقی اس وقت جو ہے وہ علیگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے فلسفہ کے طالب علم تھے اور وہاں جو فلسفہ کے استاد تھے وہ ان کا نام میں بول رہا ہوں زفرالحسن صاحب تو انہوں نے بھیجا تھا انہیں اقبال سے یہ بات کرنے کے لیے تجزید ان کی طرف سے آئی تھی کہ ایک سی جماعت ایسی ہونی چاہیے جماعت مجاہدین عریگر یہ انہوں نے قائم کر دی تھی جماعت مجاہدین عریگر قائم کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انلامہ اقبال سے جا کے بات کی جائے اور انہیں رضامن کیا جائے کہ وہ اس کے امیر بنے اور وہ مان گئے تھے بیعت کرنے کے لیے تیار تھے تو برحان احمد فاروقی صاحب نے یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا عسان ہے ان کا کہ اپنے انتقال سے چند بہت کم عرصہ پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھ لی جس میں وہ پوری روداد موجود ہیں تو وہ ریکارڈ پر وہ ہسٹری آ گئی ہے اور یہ جن صاحب نے نہ پڑھ رہی ہو یہ کتاب وہ ضرور پڑھ رہے چھوٹے سے کتاب ہے کتاب چاہے یہ میرا خیال ہے کوئی چالیس پہ چالیس صفحے ہوں گے جو علامہ اقبال کی آخری خواہش وہ یہ تھی رہے وہ لوگ جو کسی ایسی جدوجہد میں بالفعل شریک رہے ہوں پھر خواہ اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر یا کسی نوک تکبر اور انانیت کے باعث یا کسی دعائی اور قائد کی کم ہمتی سے بدل ہو کر یا اس میں خوہ دل نوازی کی کمی کی شکایت کی بنا پر یا اس کے کسی مرحلے پر غلط رخ اختیار کر لینے اور پھر اس پر زد اور اسرار کے باعث علیت کی اختیار کر لیں ان میں سے جو لوگ اس جدوجہد سے بالکل دسکش ہو کر بیٹھ رہیں اور عضو مہتل بن کر رہ جائیں ان سے بھی اللہ کی یہاں سخت جواب طلبی ہوگی لیکن وہ لوگ جو اپنی بزدری اور کم ہمتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجروع کرنے کی کوشش شروع کر دیں وہ تو حدیث نبوی کے الفاظ شبرنہ سے تحت عدیم السماق کے مصداق کامل یعنی آسمان تلے کی بدترین مخلوق شمار کیے جانے کے لائق ہیں تاہم اس اہم حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اجمالی تاریخی تجزیہ ضروری یہاں ایک بہت اہم بحث آگئی ہے جو تنظیمی سطح پر اچھے طرح سمجھ لیکن کوئی شخص کسی بھی اقامت دین کی یا اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہو پھر اس کو چھوڑے اس کے کچھ اسباب تو ہو سکتے ہیں جائز لیکن اگر ان اسباب میں سے کوئی نہیں ہے اور کمہمتی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو بدترین شخص ہے شر و منطعت عظیم السبا اب وہ اسباب کون کون سے ہیں خواہ اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر یعنی اس کا اطراف ہو کہ اپنی خامی ہے میں کمزور ہوں میں جا رہا ہوں یا کسی نوک تکبر اور نانیت کے باعث یا کسی دائی اور قائد کی کبہمتی سے بدل ہو کر ہمارا امیر جو ہے تو بہمت نہیں ہے اس میں وہ قائد قائدانہ صلاحیت نہیں رکھتا یا اس میں خوہ دل نوازی کی کمی کی شکایت کی بنا پر میں نے بلکہ جو بات کی اس میں غلط ہو گئی ہے میں نے ان دونوں کو جمع کیا سب کو سب کو جمع کیا اس کے بعد کہا ہے کہ اگر ان اسباب سے علیدہ ہو کر کوئی شخص پھر اپنے طور پر اس جدو جہود کو جاری رکھے تو اس کا معاملہ تو دوسر صحیح ہے لیکن اگر وہ اس جدو جہود ہی کو ترک کر دے اس میں موطل بڑھ کر رہ جائے بلکہ یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انگور کھٹے ہیں یہ فکر ہی غلط تھا جی یہ کوئی قامت دین نہیں ہے یہ خامت خواہ انہوں نے اپنے دماغ میں گھڑ لیا ہے یہ خامت خواہ انہوں نے ایک تصور دے لیا ہے اگر اس طرح کی بات کر دے لگے تو وہ آسمان تلے کی بدترین مخلوق کے برابر تو پھر نوٹ کر لیے میں پڑھ رہا ہوں اس کو دوبارہ اگرچہ میرا گلا خراب ہے رہے وہ لوگ جو کسی ایسی جدو جہود میں بالفعل شریک رہے ہوں پھر نمبر ایک خواہ اپنی کسی ذاتی کمزوری اور خامی کی بنا پر یا نمبر دو کسی نو کے تکبر اور انانیت کی باعث یا نمبر تین کسی دائی اور قائد کی کب ہمتی سے بدل ہو کر یا نمبر چار اس میں خوہ دل نوازی کی کمی کی شکایت کی بنا پر کہ وہ تو جی بہت ہی سخت مزاج ہیں ڈانڈ دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دل نوازی نہیں ہے اور لوگوں کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے یا نمبر پانچ اس کے کسی برہنے پر غلط رخ اختیار کر لینے اور پھر اس پر زد اور اسرار کے باعث انہیدگی اختیار کر لیں یہ پانچوہ معاملہ میرا ہے کہ میں جماعت اسلامی سے اس بنا پر انہیدہ ہوا کہ وہ غلط رخ اختیار کر گئی ہے اور دھائی سو سوے کا بیان لکھ کر اور تین گھنٹے معاشی گھوٹ میں کھڑے رہ کر مولانا مودودی کی موجودگی میں اپنی بات کو پیش کرنے کے بعد پھر میں انہیدہ ہوا اطمام میں حجت کیا ہے کہ آپ نے راستہ بن لیا ہے میں کسی اور جماعت میں شرک ہوا تھا اب آپ کی جماعت کچھ اور بن گئی ہے وہ انقلابی جماعت تھی اب یہ انتخابی جماعت سیاسی جماعت بن گئی قومی سیاسی جماعت اچھا اب کیا حصے آگے ان میں سے جو لوگ اس جدو جود سے بلکل دستکشت ہو کر بیٹھ رہے ہیں اور اس میں معافتل بن کر رہ جائیں ان سے بھی اللہ کی یہاں سخت جواب پر بھی ہوگی لیکن وہ لوگ جو اپنی بزدری اور کمہمتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس فکر ہی کو مجرور کرنے کی کوشش شروع کرنے وہ تو حدیث نوی کے الفاظ شر و ناس تاعت عدیم السما اصل الفاظوں شر و من تاعت عدیم السما کہ مستاق کامل یعنی آسمان تلے کی بدترین مخلوق شمار کیے جانے کے لائف ہیں تاہم اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اجمالی تاریخی تجزیہ ضروری ہے اصل مجرور تو اب شروع ہو رہا ہے ایسے لوگوں میں جو اس فکر کو مجرور کرنے والے ہیں اس طور میں نمائن نام ہیں بہت بڑا نام مرحلہ اصلاحی سامکہ ہے جنہوں نے اس فکری کو آ کر ختم کیا حالانکہ تحریکیت میں سب سے آگے جماعت اسلامی مورنہ موضوع دیجئے ان کی کتاب دعوت دیر رفت کا طریقہ کار کو میں آج بھی اپنی محبوب ترین کتابوں میں سمان دوں لیکن اس کے بعد یہ کہ یہ جماعت سازی غلط ہے یہ اقامت دین خام خان کا خیال ہے یہاں تک چلے گا انتہا ہو لیکن وحید الدین خان نہیں مت لیے کہ میں کہتا ہوں جتنے بڑے آج بھی تھے وحید الدین خان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی وہ تو تقسیم کے بعد جماعت ہند کی شورہ کے رکن تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ بہت بڑا منصور بھی ان کے بات نہیں تھا انہوں نے اس کو لیا اور پھر ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی انہوں نے وحید الدین خان سے یہ مستعار دے کر اور مولانا اسلائی سے تو پھر انہوں نے اس فکر کو جو ہے مجروح کرنے کی کوشش کی یہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے تو آئے گا کہ گریز کی راہیں یعنی وہاں آ کر وہاں سے پیچھے ہٹنا اس کی مثالیں جو ہیں بڑی وہ اس میں آ جائیں گی آ گیا اس حقیقت کا اطراف تو اپنے اور غیر اور دوست اور دشمن سب کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیس سالہ عظیم اور موجزانہ انقلابی جد جہود کے ذریعے دین حق کے غلبے کی صورت میں متذکرہ بالا نظام عدل قسط بالفعل قائم فرما دیا تھا اور مزید یہ کہ یہ نظام اپنی کامل اور مکمل صورت میں آپ کے انتقال کے بعد بھی کم و بیش کم از کم تیس برس تک قائم رہا البتہ اس کے زمن میں دو وسوس اغیار اور آدانیں پیدا کر دیئے ہیں جن کی جانب اجمالی اشارہ مناسب ہے یہ یہاں بھی دو وسوسیں آ رہے ہیں تو پہلے میں نے ایک بات کی بلاحات کی تھی اس میں ایک کمی رہ گئی ہے یعنی یہ کہ یہ جو دور تھا ہمارا جس میں کہ ہم دیکھتے نہیں کہ اقامت دین کی تحریک کسی نے چلائی ہو مجددین بڑے بڑے ہیں انہوں نے بھی نہیں چلائی کوئی جماعت بنانا پھر اس جماعت کو لے کر انقلاب کے لیے میدان میں آنا اور نظام سے تکرانا اس کی وجوہات میں دو باتیں اور بھی شامل ہیں ایک تو یہ کہ یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ سیاست تو اب طاقت کے بل پر چلے گی اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے دو اور اسباب تھے ایک سبب یہ تھا کہ کم سے کم اس دور میں شریعت اسلامی نافذ تھی صرف سیاست اوپر کی بلی ہے کہ جو خلیفہ کا منصب ہے وہ معاملہ مشاورت سے تہہ نہیں ہو رہا اہلیت کی بنیاد پر تہہ نہیں ہو رہا وہ خاندانی طور پر آ رہا ہے وہ وراثتی منصب بن گیا ہے وہ خاندانی جاگیر بن گئی ہے لیکن نیچے ظاہر بات ہے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ حضور کی بعض احادیث جن کو ہمارے ہاں جو اہلِ حدیث مکتب فکر ہیں وہ بہت اہمیت دیتا ہے اگرچہ ہنفی مکتب فکر اس کو اتنا زیادہ نہیں دیتا اگرچہ اب علماء اسی کے تقریباً قائل ہیں کہ مسلمان افرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی مسلمان تو ہے نا جب تک کہ وہ کور کا حکم نہ دے تو حضور نے جو باتیں کہی تھی ظاہر باتیں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ شریعت کے جہاں دور تھا چل رہا تھا شریعت چل رہی تھی اس کے ساتھ ایک دوسرا ایلمنٹ یہ تھا تو یہ دو چیزیں بھی شابعی تھیں جس کی وجہ سے ہمارے جو صلحہ امت ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی انقلابی تحریک انقلابی جد و جد برپا نہیں کی اس کا ایک ثبوت میں دے رہا ہوں جیسے ہی یورپی اقوام آئیں اور ہمارے اوپر قابض ہو گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک ہے شروع ہو گئی مصر میں مہدی سردانی بیعت لی اس نے کھڑا ہو گیا انگروں کے خلاف اسی طریقے سے جزائر میں عبدالقادری جزائری بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی اور کھڑے ہو گئے لیبیا میں سننوسی چیچنیا میں امام شامل روسیوں کے خلاف اور ہمارے ہاں عظیم ترین تحریک سید عمد بریلوی عمد اللہ نے کی تو یہ جب مسلمانوں کی حکومت کی بجائے اب غیر مسلموں کی حکومت آگئی اب پنجاب میں سکھوں کی حکومت کی تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں جہاد کا فشلہ کیا تھا کیونکہ پیش نظر یہ تھا کہ انگریز سے بھی ٹکرانا ہے بعد میں تو یہ چونکہ اب مسلمانوں کی بجائے ان کی حکومت آگئی تھی لہذا اب وہ جو ہے تحریکیں کہ جو جہاد کی تحریکیں مشروع ہو گئے یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے اسلاف کو برا نہیں کہتے ہیں ہم ان کی جو ہے ہم ان کا جو ہے استخفاف نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے اب اگر یہ واقعہ صحیح ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک واقعہ پر حضرت الفیثانی رحمت اللہ علیہ مجدد الفیثانی کے سامنے شہنشاہ جہانگیر کو پیش کر دیا گیا تھا قیدی بنا کر آپ سوالی حکومت اس لیے کہ حضرت مجدد الفیثانی نے اپنے جو تجدیدی دعوتی خدوط لکھے تھے وہ زیادہ تر گبردروں اور دربار کے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے نام ان کے خدوط ہیں یہ جو مقاتیب ان کے مشہور ہیں اور وہ ان کا فلسفہ بھی ہے ان کی دعوت بھی ہے ان کا تصویب بھی ہے لیکن یہ کہ ان کا نہیں حکومت انہی کا کام ہے یہی کریں گے ان کے مقام و مرتبے کو جاننے کے باقی میں سمجھتا ہوں کہ انہی نے غلط کیا انہیں حکومت استعمال نہیں چاہیے تھے اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے اگر کسی وجہ سے معاشرہ انہیں قبول نہ کرتا اس کی جواب دیئے جو ہے معاشرہ کی ہوتی ان کی تو نہ ہوتی لیکن یہ موقع ملنے کے باوجود اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو میرے نزلی غلط کیا اللہ تعالیٰ علم بغیرہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ ہم ان سے اختلاف کر سکتے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کے بعد کو مختی اور کسی کو مصیب قرار دینا یہ جائز ہے نیت پر حملہ جائز نہیں ہے تو کسی کے اسے اختلاف ہم اپنے بڑے سے بڑے بزرگ سے بھی کر سکتے ہیں رائے کا اختلاف ہے اور ان کی رائے اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو وہ خطا اجتحادی شمار ہوگی اس سے زیادہ دیں پہلا وسوسہ ایک تانے کی صورت میں ہے یعنی اللہ کا عطا کردہ دین اور صرف تیس برس کی قلیل مدت جس کا مسکت جواب یہ ہے کہ نظام اسلام کے بارے میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ کم از کم ایک بار اپنی کامل صورت میں قائم ہوا اور تیس برس تک قائم رہا جبکہ جن نظاموں کا ڈڑورہ آپ پیٹتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی آج تک اپنی اصل مجوزہ صورت میں کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہو سکا یہ الزامی جواب ہے کہیں مناظرہ ہو آپ کے کوئی ہو رہے یہ کسی سے بات تو پھر یہ کہ کسی کو چپ کرانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کامل نظام جو اسلام کا تھا وہ تیس برس خلافت راشتہ اور اس میں شامل کرنے چاہئے دس برس حضور کے مدینے میں جو حکومت تھی حکومت تو تھی تو یہ چاریس برس رہا کے نہیں رہا کہ ہاں رہا مجھے یہ بتایا جائے کہ جس جمہوریت کا خواب والٹیئر نے روسوں نے دیکھا تھا یا جس کی جو ہے بولادی کی تھی کبھی افلاتون نے ریپبلک میں اپنی کتاب میں وہ آج تک کہیں قائم ہوئی ہے کہ نہیں وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں ہم چل رہے ہیں ادھر we are progressing in that direction اور جس معاشرے کا خواب دیکھا تھا class less society and state less society اس کا مارکس نے جو نظام دیکھا تھا وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئے تو یہ نظام جو دنیا میں جن کا ڈھنڈورہ ہے جن کا شورہ ہے وہ تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوئے اسلام کم سے کب تیس برس تو قائم رہا چاریس برس تو قائم رہا چنانچہ افلاتون کی ریپبلک تو خیر تھی ہی خیالی جنت جس جمہوریت کا خواب والٹیئر اور روسوں نے خود دیکھا اور دنیا کو دکھایا تھا اس کے بارے میں جمہوریت کے بڑے سے بڑے علمبردار بھی صرف یہ ہی کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی کہ مصداق ابھی ہم اس کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں رہا مارکس اور انجلز کا غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ تو یہ خواب تو اپنی تعبیر کی ادنا ترین جلک دکھائے بغیر ہی طاقے نسیان کی زینت بن چکا ہے دوسرا وسوسہ اس بغالتے کی صورت میں ہے کہ تیس برس کے بعد اسلامی نظام بلکل ختم ہو گیا تھا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اختتام پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اختیار کردہ تعبیر کے مطابق دین حق کے نظام عدل اجتماعی کی چھ منزلہ عمارت کی صرف چھٹی یعنی سب سے بلند منزل منہدم ہوئی تھی بقیہ پانچوں منزلیں قائم رہی جو بعد میں ایک ایک کر کے کہیں ایک ہزار سال میں منہدم ہوئی اور اس کے بعد بھی لگ بھگ دو سو سال تک کیفیت کی رہی کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی تیس برس بعد یعنی خلافت راشدہ کے اختتام پر تو صرف یہ کمی واقع ہوئی تھی کہ حکومت کا نظام اسلام کے اعلی ترین شرائی میعارات پر برقرار نہ رہا بلکہ اس میں قبائل یا سبیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تاہم اسے بھی پوری طرح ملوکیت کی صورت اختیار کرنے میں کم از کم ایک صدی کا عرصہ لگا اور ملوکیت اپنی پوری شان اور جملہ لوازم کے ساتھ بن فیل دور عباسی میں جلوہ گر ہو سکی یہ دو باتیں بہت اہم ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تیس برس میں اسلام ختم نہیں ہو گیا تھا اچھا اس مسئلے کو بہت عام کیا ہے شیعوں نے اور ہمارے ہاں سنیوں نے بھی گویا کہ کفر آ گیا تھا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربرا کے بعد میں نے ایک تیوی مناظرے میں جس میں ایک بہت بڑے عالم دین جو تھے شیعہ مولانا قلب صادق یہ آئے ہوئے تھے لکھنہ اسے میں نے کہا کون سا اسلام مرا تھا اور اگر مرا تھا تو کون سا زندہ ہوا کربرا سے پہلے بھی وہ ملوکیت تھی تو بات میں جو ہی نہیں اسے بھی بتنہ آ گئی تو کہا مرا اسلام اور مرا تو زندہ کب ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ شائران اکیہ کون رہا ہے محمد علی جوڑ اتنا بڑا شائر سنی اور پکا مسلمان کٹر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربرا کے بعد اور قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربرا کے بعد تو اسلام مرا ہی نہیں تھا بھئی مجلوع ہو گیا تھا چھٹی منزل گر گئی باقی تو تھا باقی قاضی تھے مفتی تھے پھر وہیں ایک بات میں نے کہی اور وہ حیران رہ گیا اور میری بات کے تعاید کرنی پڑی میں نے کہا کہ یہ حضرت حسین جو قتل ہوئے ہیں یہ بھی تو آخر وہ اسلام کے فتوے کے تحت ہوئے ہیں آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی قاضی ابن العربی ایک ابن عربی ہے صوفی وہ ایک متنازر شخصیت ہے بہت ان کو علم دردت دیجئے یہ کہ قاضی ابن العربی وہ ہے ابن عربی یہ ابن العربی وہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے آکام القرآن اور یہ دو حضرات نے لکھی ہے جساس اور یہ ابن العربی انہوں نے قرآن مجید کی صرف ان آیات کی تصریف لکھی ہے جن سے کہ شریع احکام مستمت ہوتے ہیں باقی کو چھوڑ دیا آکام القرآن جن آیتوں سے کوئی فقی آکام جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں نکالے گئے ہیں نکالے جا سکتے ہیں صرف ان کی تفسیر دکھی ہے اور وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے یہ قوتل الحسین بسیف جدہی حسین قتل ہوا ہے اپنے نانا کی تلوار سے کیا مطلب ہے اس کا نانا نے فرمایا تھا کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو اگر دوسرا کھڑا ہو تو گرد المراد ہو تو بیعت تو ہو چکی تھی یزید کی پورے عالم اسلام نے مان لیا تھا جبر سے مانا کیسے مانا خریدے گئے جو بھی ہوا وہ لارڈ میں اس لیر بیعت ہو گئی ہے اور اس میں بیعت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عباس میں ہے جو حضرت حسین کے نانا بنے گئی ہے کیا بنے گئی؟ نانا تو کم سے کم بنے گئی؟ حضور کے جدازات بھائی ہے اور آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عمر بھی ہے ایک کا معاملہ جو ہے سنت کے معاملے میں اور ایک کا تفسیر کے معاملے میں بلندی پر ہے بیعتی ہے انہوں نے تو وہ کہلے لگے ہاں یہ تو واقعی یہ تو مفتی آزم کا فتوہ تھا جس پر اخترد اس کے بعد مجھے بتایا ہے انیق میں ایک گفتگو ہوئی تھی ابھی کراچی میں اس کے بعد ان کا کراچی میں نکلنا دشوار ہو گیا شیعوں نے یہ سنا آگ بگولا ہو گئے کہ یہ انہوں نے مان لیا میری بات جو ہے مان لی اور اس کے اوپر اس کی تردید نہیں کی تو وہاں ان کا کراچی میں نکلنا مشکل ہو گیا حالانکہ وہ بڑے چاہو سے اور بڑے احتمام کے ساتھ ہر سار یہاں بلائے جاتے تھے اور دس دن ان کی مجلسیں ہوتی تھی کراچی میں بڑے مرکزی مقام پر خالق دینہ حال کے اندر مرکزی مقام پر تبارہ یہ بات جو ہے اسلام جو ہے ختم نہیں ہوا تھا مجروع ہو گیا تھا چھٹی منزل گر گئی پھر یہ کہ نفتہ نفتہ اور بھی گری ہیں پھر معاشیات کا معاملہ خراب ہوا ہے یہ پھر کسی بند میں بیان کروں گا معاشیات میں زمیداری جاگرداری آگئی ہے جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارلامہ کیا تھا تعدیدی دو ہی کام تو انہیں نے کیا تھے اور توقع خرابی ابھی آئی نہیں تھی ایک یہ کہ نامزدگی کی بنا پر ان کا میں خلاوت قبول نہیں کرتا ہاں اگر لوگ چاہتے ہیں تو ماندو لوگ کہ ہم چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جتنی جاگیریں حضرت عمیر معاویہ کے دور سے لے کر ان کے دور تک دی گئی تھی سب کے کاغذات منگوائے اور ان کو قیچی لے کر بیٹھ گئے اور ان کو سب کو قطع کر پھیک دیا جاگیریں ختم تو جاگیرداری آگئی ملوکیت کے اندر اور جاگیرداری آگئی تو مزاریت کے حلال ہونے کا فتوہ تو دینا پڑے گا جاگیردار جو ہے اتنی بڑی جاگیر کو خود کاش کر سکتا نہیں کر سکتا ورنہ امام آزم کے نزدیک حرام اور امام مالک کے نزدیک حرام یہ دو ہی ہمارے ہاں فقہا کی شاکر ہیں ایک وہ ہیں اصحاب الحدیث جن میں ٹاپ پر کون ہے امام مالک پھر امام شافی پھر امام احمد ابن حنبل اور ادھر جو ہیں اصحاب الرائے ان کو کہتے ہیں قیاس والے لوگ وہ حضرت امام بن حنیفہ پھر ان کی یہ شاگر دو لوگ کے ٹاپ پر جو ہیں وہ مزارت کو حرام کہہ رہے اور قاضی ابن یوسف چونکہ انہوں نے وہ جو منصرتہ حکومت کا وہ قبول کر لیا قاضی القضاء بن گئے امام ابن حنیفہ نے نہیں مانا مالے کھائیں جیل میں گئے جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا انہوں نے ان کے ساتھ ملوکیت کے ساتھ تعاون کرنا پسند نہیں کیا جیل میں گئے لیکن شاگر نے جویں قبول کر لیا تو باران اس طریقے سے پھر رفتہ رفتہ پھر میں لکھا ہے ایک ہزار سال میں وہ پوری عمارت جا کر منہدیم ہوئی ہے یہ کوئی تیس برس میں نہیں ہو گئی تھی اور یہ کب منہدیم ہوئی ہے جب آگئی گسٹرن کلوریلیزم اب سارا نظام ان کا تھا اب اگریز آگئے برندیزی آگئے ڈچ آگئے اطالوی آگئے فراغسیسی آگئے یہ سب آگئے تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ان کا نظام تھا صفحہ آٹھ پہ ہم پہنچے ہیں پھر یہ تو ہماری تاریخ کا نہایت شاندار اور قابل فخر باب اور رمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا عظیم مظہر ہے کہ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کے تدریجی عمل کے ہر مرحلے پر اصحابِ حمت و عظیمت اس زوال اور انحتاط کو روکنے کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہے چنانچہ اولین مرحلے پر سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور درمیانی اور آخری مراحل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد میں سے حضرت زید ابن علی اور حضرت حسن کی اولاد میں سے محمد ابن عبداللہ المعروف بن نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ مجمعین نے اس زوال کو اپنی جانوں کی قربانی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی اور اگر ان تمام حضرات کی مسائی دنیاوی اور فوری اعتبار سے ناکام ہو گئیں تو اس سے ان پر ہرگز کوئی حرف نہیں آتا اس لیے کہ دنیاوی اور فوری اعتبار سے تو ان سے پہلے بے شمار انبیاء اکرام بھی دنیا سے ناکام بھی گدر گئے یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ ناکام پر قومیں لگے ہوئے مطلب یہ کہ ہم تو ناکام نہیں سمجھتے وہ تو ہر نبی کامیاب ہے اور جو شخص بھی غیر نبی بھی ہو اگر اسی کام میں اپنی جان لگا دے زندگی کھپا دے کامیاب ہوگا لیکن یہاں پر غور کو ناکام سمجھا جائے گا کہ وہ قائم تو نہیں کر سکے اللہ کے دین کو تو اس حوالے سے اگر وہ ناکام رہے تو کوئی بات نہیں لیکن ان کی ہماری تاریخ کے یعنی درشاہ باب ہے اس بھی اگلا پیرا ایک پہلو سے بہت اہم ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں ان حضرات کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے کام غلط کیا انہوں نے خوض کیا خوض غلط ہے انہوں نے حکومت کی خواہش کے اندر یہ کام کیا ایک ناسمی طبقہ ہمارے ہاں شمار ہوتا ہے جو کہ اہل سنت میں ایکسٹریمیسٹ ہے کہ حضرت حسین یہ لسٹ آف پاور تھا یہ حکومت کی جو ہے ان کی طلب میں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے تو یہ چیزیں در حقیقت یہ بلکل مناسب نہیں ہے یہ اس کو پڑھ لیے افسوس ہے کہ آج کے دور میں بعض کم ظرف اور کم حمت بلکہ بدباطن لوگ ان نفوس قدسیہ کا ذکر توہین آمیز انداز میں کر کے اور ان کے عظیم کارناموں کو خود ساختہ فقہی اور قانونی میار پر پرکنے کی کوشش کر کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے کور چشمی کے باعث اس تاریخی حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے دونوں اولین آئمہ یعنی فقہ اسلام کا سید الطائفہ اور امام عاظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حدیث نبوی کا پہلا مجموعہ مرتب کرنے والے امام دار الحجرہ حضرت مالک بن انرس رحمہ اللہ نے حضرت نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ سے دام درم سخن تعاون کیا تھا جس سے بہ آسانی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان حضرات کو حسیر ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر ریض اللہ تعالی عنہما کا زمانہ ملا ہوتا تو ان کا ترزی عمل کیا ہوتا یہ بات بہت اہم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے صلاف بغاوت کی جاتی ہے یہ حرام نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اہل حدیث جو فکر کے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے سعودی حکمران خاندان بیٹھا بیش اور کوئی مجال نہیں وہاں بر کہ اس کے خلاف کوئی تحریک چل سکے شیعوں نے کر کے دکھا دیا کارنامہ اس حرام زادے کو بھگایا ہے وہاں سے اور اس کو اس کو دفن ہونے کی جگہ نہیں ملی وہ جو کتنا ہے بند نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی ملنے سکی کوئے یار میں جو شہنشاہوں کا شہنشاہ جو سائرس کی عربائت کو زندہ کرنا چاہ رہا تھا ڈائی ہزار سالہ برسی میں رہی تھی دل کرنین کی کی خسرو کی سائرس کی کہ جو شان اس وقت تھی سلطنت ایران کی وہ دوبارہ میں قائم کر دوں گا اس کو کوئی جگہ نہیں ملی یہاں تک کہ اس کا جو سب سے بڑا پیٹرن تھا جس کا وہ ایجنٹ تھا ہی سے لکھتے میں امریکہ انہیں کہہ دیا ہی درمت آنا اس نے کہا میں مر رہا ہوں میں کینسر کا بیمار ہوں اچھا ٹھیک ہے تو ہوای جاز سے اترو اور نو ریڈ کارپٹ کوئی لال کارپٹ نہیں بھی چاہی جائے گی تمہارے لئے سیدھے ہزپتار جاؤ اور ہزپتار سے زندہ یا مردہ نکلو تو باہر جاؤ امریکہ میں کوئی جگہ نہیں تمہارے لی یہ ہر شر ہوا ہے وہ شہنشاہ ایران کا یہ اپنی جگہ پر انہوں نے تو کر کے دکھایا لیکن سعودین بادشاہ بلینز اور بلینز اف ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے اور ہر شہر کے اندر محل بنے ہوئے اور وہ محلوں کا استعمال کیا ہوتا ہے اگر ایک ہفتے کے لئے بھی بادشاہ وہاں آ جائے تو وہاں جشن ہو جاتا ہے سال بر کام اور وہاں پر فوج کی فوج ان کے ملازموں کی تیار رہتی ہیں یہ ان کی بادشاہ جائے ہیں چند ہزار جو ہے پرنسز ہو گئے ہیں وہاں پر ساری دولت ان کے پاس ہیں جس نے ٹھیکے ملتے ہیں ان کے دریئے ملتے ہیں ان میں جو ہے کیک بیک سارا ان کے پاس جاتا ہے دولت ان کی ساری جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے یہ سارا نظام جو ہے اور وہاں پر جو ہے سلفی تحریک ہے باقی جنگوں پر جا کر جہاد کرنے کے لئے تیار ہیں جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں باستریا میں بھی گئے ہیں اور باقامات پر بھی گئے ہیں اور سلفی اس وقت جو ہے امریکہ کی ہٹ لسٹ پر ہیں سلفی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے خطرناک ہیں لیکن جیسے ہمارے ہاں ہیں جماعت و دعویٰ کشمیر میں جہاد کیا مجھ سے ابو بلاقات ایک ہو گئی تھی ان کی یہ کوئی بیس سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں حرم میں میں بیٹا ہوا تھا حرم مکہ میں آئے میرے پاس پانچ سی سات آدمی اور تھے ان کے ساتھ کہہ لیکن ڈاکس صاحب آپ جہاد میں رسا کیوں نہیں لیتے ہیں کہ جہاد کشمیر کر رہے تھے اس وقت میں نے کہا بیٹھئیے درہ تشیر رکھیں بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہے نہیں تو وہاں کیوں یہ کرتے جہاد آپ کیوں میں نے کہا کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے وہ اسلامی نظام قائم کرے اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی جماعت ادلی ہو مسلح جد و جہد بھی ہو سکتی ہے اسلام کے راستہ روکنے والے چاہے نام نحاد مسلمان ہوں ان کے خلاف ترغار اٹھائی جا سکتی ہے میں اس میں امام ابو حنیفہ کی فضل کا خائل ہوں یقیناً اگر حاصل روکنے والے ہیں مجھے نام کا چاہے نام ان کے کچھ بھی ہو تو انہوں نے جب دیکھا کہ میری بات کا ان کے ساتھیوں پر اثر ہو رہا ہے تو فوراں کھڑے ہوئے آجا اچھا 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 آپ سے لاہور میں ملاقات ہوگی پھر وہ دن نہیں آیا لاہور میں وہ ملاقات کی کوشش کرنی ہے چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ایمان کے لطیف اور ماورائی حقائق کو اور اسطو کی منطق کی محدود میزان پر تولنا ناممکن ہے اسی طرح ان حضرات کی منوں ہی نہیں ٹن وزنی عظیمت کو ملوکیت کے نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارد والے دور میں پروان چڑنے والی فقہ کی سناروں والی نازک ترازو میں تولنے کی کوشش کرنا ہماقت محض ہے یعنی ایک ہوتی ہے چھوٹی ترازو سنار کی وہ تولے معاشی یہی تلتا ہے نا تن سریعہ تو نہیں تول سکتے اس میں کہنے کو وہ بھی ترازو ہے اور وہ بھی ترازو ہے اسی طرح فقہ کی ایک ترازو ہے اور ایک جو ہے وہ عظیمت کا معاملہ ہے تو عظیمت کے معاملے کو سمجھ یہ کہ اس میں ٹنوں عظیمت والا معاملہ یہ اپنی جانے دے دینا نفس زکیہ نے جس طریقے سے جانے دیئے ہیں حضرت سید نے جانے دیئے حضرت حسین نے جانے دیئے اور یہ ساری جو عبداللہ بن زبیر نے جان دیئے تو یہ کام جو ہے ان کی باتوں کے اوپر وہ فقی فتوے لگانا کہ یہ تو انہوں نے غلط کام کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے خلاف فقہ کے خلاف کام کیا ہے تو میرے ندی کی یہ اصل میں وہ سنار کی جو نازو جو ہے ترازو اس میں یہ لوہاں تولنے کی کوشش ہے بہرحال دب عالم اسلام میں حدیث نبوی کے الفاظ میں کاٹ کھانے والی منوکیت اور جابرانہ بادشاہت کا نظام مستحکم اور متمکن ہو گیا اور اس کی پیلوٹی کی بیٹی بھی جوان ہو گئی یعنی جاگیرداری بھی پوری طرح رائج ہو گئی اور عوام کو اس کے ظالمانہ استبدادی نظام کو ایک عمر واقعی کی حیثیت سے عاملاً قبول کرنا پڑا تو اس کے لازمی اور منطقی نتیجے کے طور پر مسلمانوں کے دینی تصورات میں بھی تنزل کا عمل شروع ہو گیا اور اسلام رفتہ رفتہ دین کی بجائے صرف ایک مذہب کی صورت اختیار کرتا چلا گیا جس کا اصل موضوع عبادات اور نصومات ہوتی ہے نہ کہ ریاست اور سیاست اور ہوتے ہوتے یہ بات تقریباً اصول موضوع کی حیثیت سے تسلیم اور قبول کر لی گئی کہ حکومت کا معاملہ تو علامہ ابن خلدون کی اصطلاع کے مطابق صرف عصبیت ہی کی بناپنا تک چل سکتا ہے اور اس بیدان میں تو لا محالہ جس کی لاتھی اس کی بہنس ہی کے اصول پر عمل ممکن ہے رہے علماء دین تو ان کا کام اول تو ان عمراء و سلاتین کی سبل سروس میں خطیبوں مفتیوں اور قاضیوں کی خدمات سر انجام دینا ہے اور جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر دین کی خدمت اور حمت اور حوصلہ رکھتے ہوں دین کی خدمت کی حمت اور حوصلہ رکھتے ہوں وہ علوم اسلامی یعنی تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام کو اپنی جولانگاہ بنائیں یا اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو عوام کو واض و نصیت اور تعلیم و تلقین کے ذریعے محبت الہی اتباع رسول اور ترجیح آخرت کی دعوت دیں اور تذکیر کا فریضہ ادا کرتے رہیں اور جو اس سے بھی زیادہ ہمت اور عظیمت کے مالک ہوں وہ تذکیر نفس و سلوک کے مراحل خود بھی تیہ کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں اور اس مقصد کے لیے خانقاہیں آباد کر کے بیٹھ رہیں اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ رہی سیاست اور حکومت تو یہ دنیا داروں کا کام ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نظام کو بدلنے کی کوشش تو خروج اور بغاوت ہے جو کفر اور ارتداد سے بس کچھ ہی کم تر ہے اس تصور کے تحت ایک جانب ہوئی دین و دولت مجلستم جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری کے مطابق سلاتین و عمراء اور ان منصب داروں اور سپس سالاروں میں عیاشی و صفاقی اور حویش سے ملکنیری بڑھتی چلی گئی اور دوسری جانب بذب صرف ایک پیشہ بن کر رہ گیا اور اس کے زمن میں محاصرانہ چشمک اور پیشہ ورانہ رقابت اور پھر مدرسہ و خانقہ کی تقسیم اور ان کی باہمی منافرت کے باعث اخلاقی زوال کا عمل جس قدر جلد شروع ہوا اور جتنی تیزی سے بڑھا اس کا اندازہ تبقے طبع تابعین سے تعلق رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس شیر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جس کی بہترین ترجمانی کی ہے ترجمان حقیقت علامہ اقبال نے اپنے شیر میں اور یہ امر یقیناً بہت قابل غور ہے کہ اگر یہ مرض طبع تابعین کے دور ہیر میں شروع ہو گیا تھا جس کا شمار خیر القرون میں ہوتا ہے تو قیاس کنز گلستان من بہار مرا کے مصداق بخود بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مزید ایک ہزار برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہوگی الغرز اب سے لگ بک تین سو برس قبل ادھر عالم اسلام میں اب یہ اگلہ دور آیا ہے دین سو قبل سے آج سے الغرز اب سے لگ بک تین سو برس قبل ادھر عالم اسلام میں تو دینی اور اخلاقی زوال اور قومی اور سیاسی اختلال کی تاریخیاں زینہ زینہ اتر رہی تھی رات کے معنی شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور فیل جملہ وہ قیفیت پیدا ہو چکی تھی جس کا نقشہ علامہ اسبال نے ان الفاظ میں کھیچا ہے کہ پیش ما یکانم فرسوداست ملت اندر خاکہو آسوداست لیکن ادھر وسطی یورپ میں اسپانیا کے ان مسلمانوں کے زیر اثر جو کرتبہ اور غرناطا کی انیورسٹیوں کے ذریعے یورپ کو بیدار کر کے خود خواب خرگوش کے مدد لوٹنے کے باعث تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ عبرتناک مثال بن چکے تھے اصلاح مذہب اور رہیاء اور علوم کا غلغلہ بلند ہوا جس کے نتیرے میں ایک جانب سائنس اور ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی اور دوسری جانب انسانی حقوق بالخصوص فرریت کا تصور اوجاگر ہونا شروع ہوا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے جو قوت کا دباؤ بڑھا اس نے مغربی استعمار کی صورت میں افریقہ اور ایشیا کا رخ کر لیا اور اب سے تقریباً ڈھائی سو برس قبل سوائے سلطنت عثمانیہ کے تقریباً پورا عالم اسلام اس کے زیر نگی آ چکا تھا لیکن عجیب اور دلچسپ تضاد یہ ہے کہ گھر سے باہر بدترین نوع عبادیاتی نظام کے قیام کے ساتھ ساتھ اہل یورپ نے خود اپنے گھر کے اندر انسانی حقوق کی بازیافت اور ظلم و جبر اور استبداد اور استحصال کے خاتمے کی بھرپور جد و جہود شروع کر دی یہ تاریخ کا بہت اہم ایک معاملہ ہے ایک طرف ہمارا امن زوال کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح وہ وحدت قیادت تسلیس قیادت میں تبدیل ہوئی اور پھر اس سے اخلاقی زوال پیدا ہوا اور مدرسہ اور خانقاہ میں بھی چشمک رہی ہے صوفی انتہائی گھٹیا سمجھتے تھے علماء کو اور علماء انتہائی گمرہ سمجھتے تھے صوفیوں کو ان صوفیوں کے اور علماء کے درمیان جو ہے کبھی بھی مفاہمت پیدا نہیں ہوئی چنانچہ معلومہ روم جیسے شخص بھی مجھے حیرت تھے انہیں یہ کہشیر نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیم استخم پیش سگا انداختیم ہم نے قرآن سے اس کا مغز تو اخذ کر لیا ہے اور اس کی ہڈی ہم نے کتوں کے آگے ڈال دیئے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے مولوی فقہ جو کرتے ہیں فقہ پہ ساری بحث کرتے ہیں یہ گویاں کے ہڈیاں چھوڑ رہے ہیں اصل جو جوہر ہے وہ تو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی معرفت ہے ہم نے قرآن سے ماز قرآن مغزہ برداشتے اس کا اصل جوہر تو ہم نے لے لیا ہے معرفت نے خدا بن دی اور معرفت نے خدا بن دی سلوک سے اللہ کی قم سے قرب آسن کردا اور یہ ان چیزوں کو لے کے مولوی لڑ رہے ہیں کہ فلا مسئلہ یوں نہیں یوں ہے اور یوں نہیں یوں ہے تو اس کے اوپر جو ہے مدرسہ اور خارقہ میں بھی چفکرش رہی ہے کوئی باہ بھی بات نہیں رہی کہ ان کے درمیان کوئی اخوت ہو اور کوئی اتفاق بلکہ یہ جو اصل بات آئی ہے کہ ادھر تو تین سو برس جو پچھلے تھے ہمارا زوال انتہا کو پہنچ گیا ادھر یورپ میں کیا ہوا ہسپانیہ میں جو مسلمان تقریباً آٹھ سو برس رہا اور وہاں پر بڑی عظیم یونیورسٹیہ قائم ہوئی ہیں ٹولیڈو ٹولیتلا جس کو کہتے ہیں عربی میں ٹولیتلا ٹوئے دو آتی ہے اور کارڈوہ قرطبہ اور گرنیڈا غرناطا ان یونیورسٹیوں سے جو علم اور روشنی اس کی پھیلی ہے تو فرانس جن کو بلکہ ساتھ ہیں اور جرمنی اور اٹلی یہ تین ملک ہیں سنٹر یورپ کے کہ وہاں سے نوجوان آتے تھے اور یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے تو یہاں سے جو حریت انسان انسان کا غلام نہیں ہے اللہ کا غلام ہے کسی انسان کا غلام نہیں ہے اور مساوات تمام انسان برابر ہے پیدائش کی طور پر اور جو بھی عدل اجتبائی کی تعلیم حریت و اخوت و مساوات وہ تعلیم جو پھیلی اس سے یورپ کے اندر جو ہے دو تحریکے پر چڑی ہیں حالانکہ گویا کہ یورپ کو جگہ کر خود ہسبانیہ کے اندر تو زوال آ گیا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی چودہ سو بانوے کے اندر ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا لیکن وہ اثرات جو یورپ کے ان ممارک میں پھیلے ہیں یہاں رینیسنس کے نام سے نینے سوان بھی کہتے ہیں اس کو اگر اس کا جو ہے فرنچ اس کا پرننسیشن لیا جائے اور رینیسنس یہ اگر ہم انگریزی کا لے اور ریفرمیشن اسلاح مذہب ریفرمیشن آف ریلیجن ان دو تحریکوں کے نتیجے میں وہاں پر علم کا اور خاص طور پر سائنس کے دور کا آغاز ہوا سائنس پڑھو اور قدرت کے جو خابیدہ قوتیں ہیں جو آپ فینامینا آف نیدیچر ہیں ان کو سمجھو اور جو خابیدہ قوتیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر ان کا جو ہے ان کا اکتشاف حاصل کرو اور ان کو استعمال کرو یہ جب قوت جملت ہوئی ہے سائنس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک کلونیالیزم کا طوفان آیا ہے ایک کلونیالیزم کا طوفان جو ہے جو میں نے دوسرے جگہ بحث کی ہے یہ لینڈ روٹ سے نہیں جا سکتا تھا افریقہ یا ایشیا کی طرح مجھے کیا تھی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بہت مضموط تھی لیکن یہ کہ جو راستہ بھی تلاش کر لیا واسکورنی گاما نے چودہ سو اٹھانوے میں چودہ سو بانوے میں گرناطا ختم ہوا اور چودہ سو اٹھانوے میں واسکورنی گاما نے راستہ اور پھر وہاں سے یہ آگے پڑھا چلے اس انقلابی جتنجہت کا پہلا نتیجہ اب سے دو سو سال قبل انقلاب فرانس کی صورت میں ظاہر ہوا جس سے دنیا میں بادشاہت اور جاگیرداری کے خاتمے اور جمہوریت کی مختلف صورتوں کے رواج کا آغاز ہوا لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی سائنسی ترقی کے نتیجے میں سنتی انقلاب بھی رونما ہو چکا تھا لہذا اس جمہوریت نے عملی اعتبار سے سرمایہ داروں کی عامریت اور دیو استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کوب کی صورت اختیار کر لی جس کا شدید رد عمل اس صدی کے آغاز میں انقلاب روس کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہ وہ وقت تھا جب بریعظیم پاک و ہند کے اس منظر پر علامہ اقبال فکر اسلامی کی تجدید اور الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے دعوے اور اسلامی انقلاب کی زوردار دعوت کے ساتھ نبودار ہوئے جس کے پسپنزر میں تصفوف اسلامی اور الفسانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ علوم اسلامی کے مجدد آدم شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اور جہاد اسلامی کے مجدد سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تین سو سالہ تجدیدی محسائی کی اثرات موجود تھے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں شاہد آپ نے پڑھ لیا ہو مجددین کا جو منصف حضور نے فرمایا تھا جس کی خبر دی تھی اور یہ ایک نقطہ میں واضح کر دوں بہت اہم ہے نوٹ کر لیجئے ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا دائر بات ہے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا ہدایت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اب ختم نبوت ہو گئی تو اب ہدایت کہاں سے آئے گی جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے تین چیزوں سے پورا کیا ہے نمبر ایک قرآن کے بطن کی ذمہ داری لے لی اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی یہ محفوظ رہے گا جبکہ توراق اور انجیل کی نہیں لی تھی ابھی تو نبوت بھی جاری تھی اور اثر ہدایت تو آنی تھی قرآن کی شکل میں نمبر دو ہر صدی میں ایک مجدد اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے راست پر سرے پر ایسے اشخاص کو اٹھاتا رہے گا جو ان کے دین کی تجدید کرے گا اور نمبر تین کہ ہر وقت دنیا میں ایک جواہت لازمن حق پر قائم رہے گی ایک رہے گی آخر وقت تک نہ اس سے اختلاف کرنے والے انہیں کچھ غساب پہنچا سکیں گے اور نہ ان کو چھوڑنے والے ان کو کوئی غدل پہنچا سکیں گے تو یہ ہے تین چیزیں کہ اگر کوئی شخص اگر متلاشی حق ہوگا تو یہ نہیں کہہ سنا میں کہاں سے حق لوں قرآن موجود ہے اگر تم واقع متلاشی حق ہو تو اللہ کا کلام موجود ہے محفوظ ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور پھر مجددین امت اور پھر یہ کہ اب اس میں سے ہندوستان میں یہ تین جو مجددین کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے ہر ایک کے نام کی ساتھ علیہ رکھا ہے کہ ایک طرف تصموف اسلامی کے مجدد ہیں الفیسانی جنہوں نے وعدت الوجود کے جو عام تصمورات وعدت الوجود کے تھے ان کو ختم کر کے اس کو قریب کیا ہے اسلامی عقائد کے اور وہ ہے وعدت الشہود اور دوسرے یہ کہ علوم اسلامی کے مجدد ہیں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے والے سب سے پہلے آدمی شاہ علی اللہ دے ہوئی اور پھر ان کے دو بیٹوں بلکہ تین بیٹوں نے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا یہ دو ترجمہ تو مشہور ہے شاہ رفیود دین اور شاہ بدل قادر کے لیکن شاہ بدل عزیز نے تو پوری تفسیر نہیں کیا ترجمہ تو ہے یہ اس میں تفسیر عزیزی تو اس طریقے سے اور جہاد اسلامی کے مجدد یہ ہے سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی جہاد دنیا میں ہوئے سب سے خالص اسلامی سہی ترین جہاد وہ یہی سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ فکر کے میدان میں علامہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانب سائنس کو روح قرآن کا ظہور اور بروز اور دوسری جانب عدل اجتماعی کی ان تمام علا اقدار کو جن کا شعور یورپ میں اجاگر ہوا تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار قرار دے کر دین اور دنیا کے فرق اور مذہب اور سیاست کی علیتگی اور مشرق و مغرب کے فاصلے کو آن واحد میں ختم کر کے رکھ دیا میں سے پہلا جمعہ طرح بہت شاید لوگوں کے لیے نہیں بات ہو سائنس کو روح قرآن کا ظہور یعنی سائنس جو ہے قرآن سے متصادم نہیں ہے تا دیکھو یہ آیات ہیں ہماری یہ سارے جو فیزیکل فنومنہ ہیں یہ تو ہماری آیات ہیں بتانا کرو ان کا کھول آنکھ فرق دیکھ فضا دیکھ یہ دیکھو سورج سے ابرتے ہوئے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَقْتِلَا فِي لَلْنَهَارِ وَالْفُلْقِ نَتِي تَجْرِی فِي الْبَارِ بِمَائِ تو یہ تمام فیزیکل فنومنہ جو ہے اس آیت کو میں نے آپ کے علمے ہوگا نام دیا آیت العیات کسی اور آیت میں اتنی آیتیں جمع نہیں ہیں آیت اللہ کی نشانی دس آیتیں جو ہے اللہ کی نشانیاں وہ اس ایک آیت میں جمع ہیں تو اس طریقے سے سائنس اور اس کو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال کے شارہین میں سے ایک شارہ ہیں جس کو آپ تو لوگ جانتے نہیں ہیں ڈاکٹر رفی الدین مرہوم انہوں نے خوب طور پر کہا ہے یہ کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے قرآن اللہ کا قول ہے ان میں تضاد کیسے ہوگا قول و عمل کا تضاد تو کسی عام انسان میں بھی ہو تو ہم سمجھیں گے گھٹی آدمی ہے اللہ کے قول و عمل میں تضاد کیسے ہوگا اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے اللہ کے قول کا مطالعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور ان میں تضاد نہیں ہے اچھا تضاد کیوں ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اس کی مجھے سمجھ لیجئے قرآن مجید میں یہ سائنٹیفک فینومنہ کا ذکر آیا ہے اب ظاہر بات ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے تفسیر لکھ رہا ہے ایک شخص اس وقت سائنس کی معلومات اتنی محدود تھی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کی مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے لہذا وہ آج کے دور سے تکرہ رہی ہے تو تفسیر تکرہے گی قرآن نہیں تکرہے گا یہ جو ڈاکٹر موریس بکائی نے بہت 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 بات کہی جس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اور سائنس اس نے یہ بات کہی ہے بہت اندہ بات کہی ہے قرآن میں کوئی ایسی شہر نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کر دیا جبکہ بائبل میں موجود ہیں اب وہ موجود کس لی ہیں اس کی وجہ ہے اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح کے بعد اصل تورات دنیا میں نہیں ہے یہ تو بعد میں جو ہے کوئی سو یا ڈیڑھ سو مرس کے بعد لوگوں نے اپنی یاددار سے تورات دکھی ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نیبوک ایڈ نذر کے سے بھمدہ ہوا ہے یہ یودہ پر یہودہ جو نیاست تھی یہودی تو اس کے بعد سے تورات نہیں جب انسانوں نے اپنی یاددار سے مرتب کیا تو اس وقت کے علم جو سائنسی تصورات ہیں وہ اس کے اندر خود بخود آگئے لہذا اس میں تضاد ہے ورنہ علاقہ کلام وہ بھی تھا اس کے اندر تضاد نہ ہوتا قرآن محفوظ ہے لہذا قرآن میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا البتہ تصدیلوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا اچھا اسی طرح احادیث کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ حضور کا کام تھا لوگوں کو تذکیر نصیحت ایبان پیدا کرنا تو بعض چیزیں جو اس دور کے تصورات کے مطابق تھی آپ نے انہی کو اشتبال کر لیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے لیکن ایک حدیث جو میرے نزید آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے وہ تعبیر نقل والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکہ سے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تو وہ کاشتکار تو تھے نہیں مکہ میں تو کوئی کاشتکاری تھی نہیں بیوادن غیر زیزرین وہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا لہذا کاشتکاری کے اس طوروں سے آواقب نہیں تھے تاجر بہترین تھے اور بہت کامیاب تھے یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انسار جو ہیں وہ خجوروں کے جو پھل ہیں وہ پھول ہوتے ہیں نر اور مادہ علید علیدہ ہوتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ ہیومن بینگز کے بہت قریب ہیں یہ یوں سمجھئے کہ پلانٹ کنگڈم اور انیمل کنگڈم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اس کے جو ہے پھول نر پھول مادہ پھول ان کو قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کہ ایک دور باندھی تاکہ پولینیشن ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ فصل زیادہ ہو جائے فرٹیلائزیشن ہوگی پولینیشن ہوگی فرٹیلائزیشن ہوگی اور تو خجوریں زیادہ پیدا ہوگی حضور نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یہ نہیں کہا آپ نے کہ بت کرو ایسا محض یہ بات نہ کریں تو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصول حضور کے سامنے کیا ہوگا کہ لیچر جو ہے وہ اپنے معاملات خود تاکہ بیتی ہے خام خواہ اس میں دخل دینے گی تمہیں کیا ضرورت سے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا فصل کم ہوگئی اب آئے حضور کے پاس دہتے دہتے حضور آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوگئی ہے اب آپ نے فرمایا دیکھو انتم عالم و بے امور دنیا کم یہ قول آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے سائنس کی کسی بات کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی حدیث کے ادھر کوئی چیز نظر تکراتی نظر ہے لیکن سائنس کی وہ بات وہ تھیوری نہ ہو فیکٹ ہو تھیوریز تو مدلتی رہتی ہیں اس کے معاملہ اور ہے لیکن فیکٹ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اگر حدیث میں کہیں اس کے سلاح کوئی بات کی ہے تو ہمیں سائنس کی بات فبول کرنی ہے اس لیے کہ حضور کا قول موجود ہے یہ ہے کہ جوہاں اس کا محکم تری چیز جو ہے جس کی بنیاد پر یہ تیہ کیا جائے گا انتم عالم و بے امور دنیا کم تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا ہے کہ یہ جو ان کے خطبات ہیں ان کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھئے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں فلسفے کے میدان میں صرف جو استقراجی منطق ہوتی تھی وہ بال کے خال اتارتے جانا نتیجہ نکالتے جانا اور یہ کہ وسیع مشاہدہ نہیں اس کو ختم کر کے قرآن نے یہ کہا مشاہدہ زیادہ کرو اور وسیع مشاہدہ سے نتائی لخص کرو اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق دیڈکٹیو نوجک اور انڈکٹیو نولیج دیڈکشن اور انڈکشن انڈکشن استقراء ہے اور یہ استقراج ہے یہ جو ہے دیڈکٹیو ہے تو یہ چیز قرآن جو ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ جو نولیج ہے انڈکٹیو نولیج اس کا موجد قرآن ہے انسان کو اس سے متعارف کرانے والا قرآن ہے اور اسی انڈکٹیو نولیج کے نتیجے میں سائنس بروان چڑھئے تو یہ حقائق کچھ ہیں جن کو کے علامہ اقبال نے جن سے بحث کیا سرماتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو آنکِ از خاکش بروید آرزو یا ظلورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است یہ پہلے جو لکھا تھا نہیں ہم نے پڑھا دوبارہ یہ اسلام نے ایک تو سائنس کا راستہ کھولا قرآن نے آکر دوسرے اسلام نے جو یہ حریت و اخوت و مساوات انسانی حقوق عدلِ اشتبائی سوشل جسٹس یہ جو تصور دیا ہے یہ تصور بھی اثر میں محمد کا دیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوع انسانی کو وہاں سے ملا ہے تمام انسانوں کی مساوات تو حضور نے دی ہے کوئی کسی کا حاکم نہیں سوائے اللہ کے اللہ حاکم ہے انہیز حکم اللہ علیہ مال جو ہے کسی کا وہ ملکیت نہیں ہے امانت ہے یہ سارے تصور آج جو ہیں یہ تو حضور کے دیئے ہوئے لہذا بہت خوبصورت یہ دونوں اشار ہیں ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو اب رنگ و بو ایک تو وہ ہے کہ پھول لگر آرہا ہے بڑا خوبصورت ہے رنگ خوبصورت ہے خوشبو خوبصورت ہے ایک یہ کہ اگر دنیا میں تہذیب اور تمدن کی کوئی شہ ایسی ہے کہ جو اچھی ہے جس سے اچھی خوشبو آتی ہے جس کے رنگ اچھا ہے ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو یہاں پر پھول براد نہیں ہے بلکہ اجتماعی نظام کے اندر پھول اگر ہے آنکھ از خاکش بروید آرزو وہ کہ جس کی خاک سے آدمی میں آرزو پیدا ہوتی ہے یہ نظام قائم ہونا چاہیے یہ نظام عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے یادِ نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا تو اس کو جو چمک دمک حاصل ہے وہ نورِ مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے وہاں سے نہیں ہوئی ہے یا حدود اندر تلاشِ مصطفیٰ یا ابھی وہ آگے اور بڑھ رہی ہے اور وہ جائے گی کہاں آخر پہنچے گی وہاں جب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چونہ سو برس پہلے انسان کو پہنچایا تھا وہ نظام خلافت راشتہ جو آنا آئے آ کر رہے گیا تو انسان کی جو بھی اب ہے اور پیش رفت ہوگی اجتماعی میدان میں اس کا آخری منزل تو یہی ہے کہ نظام خلافت علامن حاج النبوہ جو حضور کے ذریعے سے قائم ہوا تھا چونہ سو برس پہلے میں دوبارہ قائم ہوا چنانچہ یہ اسی کا مظہر ہے کہ حضرت علامہ نے ریپبلیکن طرز حکومت کو اسلام کی روح کے عین مطابق قرار دیا اور یہ تو ان کی جرہ تر اندانہ اور شان قلندری کا نمائیہ ترین مظہر ہے کہ انہوں نے مارکسزم پلس خدا جمع خدا برابر ہے اسلام اس کا فارمولہ پیش کر دیا اس لیے کہ اس میں کیا شک ہے کہ خدا کی حاتمیت مطلقہ کی تابع جمہوریت اور اللہ کی ربوبیت عامہ کے تقاضوں کو پورا کرنے اور کفالت عامہ کی زمانت دینے والے نظام ہی کا نام نظام خلافت ہے جس کا قائم کرنا مسلمانوں کا فرض منصبی اور اسلامی انقلاب کا مقصود و مطلوب ہے مزید براہ علامہ یہ حضرت علامہ نے دو مصاباتیں بیان کی ہیں دیموکریسی پلس گوڈ اس ایکول ٹو اسلام مارکسزم پلس گوڈ اس ایکول ٹو اسلام اگر اللہ کی حاکمیت کے تحت دیموکریسی ہے تو این اسلام ہے حاکمیت اللہ کی ہو قانون اس کا ہوگا اللہ اس کے رسول کے فرامین کی بالا دسلی ہوگی نیچے انتظامی دھاچہ سارا وہ جو آپ مشورے سے بنائیں عمر و حم شورہ بینہ ہو تو حاکمیت اللہ کی تو دیموکریسی کے ساتھ خدا کو ایڈ کیا جائے لیکن خدا کا ایڈ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ ایڈ ہو جائے صرف اور کی حاکمیت تو دیموکریسی پلس گوڈ اس ایکول ٹو اسلام مارکسزم کے اندر کیا ہے وہ جدلی مادیت کے طریقے سے جو اس کا اصل حاصل ہے وہ کیا ہے وہ تو انسان کی نبوبیت ہے اما تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں اور یہ اونچ نیچ نہ ہو کہ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہے اور ایک طرف جو ہے بھوک ہے اب اسلام یہی کہتا ہے تو لازے خلافت راشنہ میں آپ کو معلوم ہے کہ فالت امہ ہر شخص کے بنیادی حقوق انڈر ریٹن بنیادی طور پر بنیادی طور پر کھانا پینا نباس یہ ہر شرط کا حق ہے اور یہ ریاست کے ذمہ داری ہے کہ پروائیڈ کریں یہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ لگا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہ نعرہ بھی یہ بڑیادی طور پر دولت نہیں ہے ہر فرد کا حق ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو تو یہ کام بھی دنیا نے لیا اور دنیا میں ویل فیر کا نظام اس وقت بہت ٹاپ کے اوپر بھی ہے اگر اس نے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ سکیل نیمین کنٹریز میں بہت ٹاپ پر ہے لیکن یہ کہ یہ بہرحال پہلی مرتمہ تو تاریخ میں حضور نے دیا حضرت عمر نے کہا اگر فراج کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا بر جائے تو عمر سے جواب نہیں ہوگی قیامت کو دیں اب یہ حضور کو اس سے پہلے کہہ دیا گیا تھا تو یہ چیز جو ہے انصل میں دی ہے اسلام کیلئے داوود یا داوودو انہا جعلنا کہ خلیفتن فی الارض یہ کہ جو ہے واحد کی زمین ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا گیا وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض یہ خلافت تمام مسلمانوں کو دی گئی ہے اب کسی ایک فرد کو نہیں ہے جیسے آج کی جمہوریت میں یہ ہے کہ حاکمیت تمام انسانوں کی ہے پاپولر سوورنٹی وہ اپنی حاکمیت اپنے ووٹ کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں تین سو چار سو آدمی ہو گئے اب وہ قانون بنا گئے یہ گویا کہ انڈاریکٹ لی اب آپ قانون بنا رہے ہیں ان کے جو نمائند ہیں وہ قانون بنا رہے ہیں تو یہاں کیا ہوگا کہ وہاں پر جب ہوگی خلافت خلافت کا مطلب کیا قانون حاکمیت اللہ کی یہ ہے اصل خلافت اگر یہ تقاضی پورا ہو جائے تو نیچے فرض کیجئے حضرت دعوت تو کوئی جمہوریت تو نہیں تھی وہ تو بادشاہ تھے لیکن بادشاہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا تو وہ خلافت تھی لیکن یہ کہ اسی طریقے سے آج جو ہے دور آج جب کہ انسان کے اندر خود شناسی ہو گئی اور خود نگری پیدا ہو گئی ہے تو تمام انسانوں کو اور یہ اسلام نے پہلے دیا ہے اور اس کے بعد یورپ میں آیا ہے یہ تو در حقیقت اسلام کی پیدا کرنا شای ہے کہ حضرت عمر نے جو ڈانٹ پلائی تھی حضرت سعید ابن ابی وقاس کو اور آپ کو معلوم ہے سعید ابن ابی وقاس کون ہے وہ ایک واحد انسان ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعید تم پر میرے ماں باپ قربان ہو یہ غضوہ اہود کے اندر اس لیے وہ تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے کفار کو حضور کی طرف بڑھنے سے اور معموم ہے رشتے میں حضرت حضور کے اور فاتح ایران ہیں اور فاتح ایران ہونے کی وجہ سے گورنر ہیں ایران کے حضرت عمر کے پاس پرچہ نویس جو ہوتا تھا ان کی انٹیلیجنس تھی اس کا پرچہ پہنچ گیا کہ سعید نے اپنے گھر کے بار ایک ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک آدمی کھڑا کر دیا ہے دربان حضرت عمر نے فورم جو خط لکھا ہے اور جو ایلچی کے ہاتھ بھیجا ہے ایلچی سے کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر یہ خط دینا سعید کو اور سعید کے نام خط میں کیا تھا اے شاد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا تم نے اپنا غلام تک سے بنا لیا ہے تمہارے دروازے پر دربان کھڑا ہوگا دربان کی اجازت سے کوئی تم سے بھی سکے گا تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے یہ نظام دیا ہے تو اپنا اصل میں تو یہ نظام کو سمجھنا جو ہے یہاں سے لوگوں کے اندر دنیا کے اندر وہ جب ابلیس کی مجلس شورہ میں وہ ابلیس کا مشیر کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو خود شناسی اور خود نگری آدم کو دینے والے وہ محمد الرسول اللہ ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو ہاں کیا اس خاکش بروید آرسو یا ذنورِ مصطفیٰ مورا بہاست بہا کہتے چمک دمک روشنی یا ہنوز اندر تراشر مصطفیٰ مزید براہ علامہ اقوال نے ایک جانب ایمان کا رشتہ ارشتو کی منطقی افلاتون کے عالمِ مثال کی بجائے اعلیٰ ریاضی اور جدید طبیعیات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے ساتھ قائم کرنے کی صحیح مشکور کا آغاز کیا یہ مشکور رہی یا نامشکور ہی رہی بہلک سبھی صحیح مشکور کا آغاز کیا جس سے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی راہ ہموار ہوئی اور دوسری جانب اسلام کا انقلابی فکر بھی مرتب اور مدون کر دیا اور انقلاب کے طریق اور منحج کی بھی اجمالی نشاندہی کر دی تاہم ان موضوعات پر قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے یہ صحیح مشکور ہے اس میں نامشکور نہیں کبھی ہی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے وہ تو جو کہ آپ کے پروگرام میں ہے عقل اور نقل کی کشمکشن ہے تاہر خان خاکوانی نے پڑھا رہی ہے تو میں نے اس میں بیان کر دیا ہے علم کلام کے میدان میں جو بھی آئے گا کچھ نہ کچھ چھینٹی ہے اس پر پڑ جائیں گے یہ تو جو لوگ کتاب و سنت بس اب ہم عقل وقل سے نہیں جانتے عقل جائے جہنم میں بس جو قرآن میں اور حدیث میں ہم نے اس پر عمل کرنا وہ تو محفوظ رہتے ہیں لیکن جو لوگ عقل کے راستے میں آئے گے عقل کے ذریعے سے وہ شریعت کا بھی اثبات کر رہے ہیں اور عقائد کا بھی تو کہیں نہ کہیں پھر وہ ٹھوکر لگ جاتی ہے علامہ اقبال کو بھی بڑی بڑی ٹھوکریں لگی ہیں لیکن اصل شئی کیا ہے اس سے پہلے ہمارا علم کلام جو تھا وہ صرف منطق کی بنیاد پر خائم تھا وہ افلاتون اور زیادہ تر عرصتو کی منطق 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 دیکھیں آج کا دور جو ہے میں آپ کو بتا چکا سائنٹیزم is the religion of this time آج کا مذہب سائنٹیزم ہے یہ مذہب تو ایسے نام کو رہ گئے ہندو مذہب ہے بدمت ہے اور یہ فلائے اور یہ فلائے اصل مذہب کیا ہے مذہب تو ہے سائنٹیزم اس سائنٹ کی انسائز کے حوالوں سے جو ایمانیات کا اس بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کرنے کا اصل کام تھا اور اسی لئے وہ نشرت اثانیہ جو ہے اس کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صحیح رخ پر علم کلام کا یہ پہلا کام ہے جو اقمال نے کیا ہے اگر کہ میں اسے پرائیمر کہتا ہوں جیسے علیو بیتے کا قائدہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سا کام کرنا باقی ہے یہ نشرت اثانیہ جو ہے وہ شاید آج شام سے اس کا مطالعہ شروع ہوگا تو اس میں بات آپ کے سامنے آئے گی لیکن غلطیاں ان سے ہوئی ہیں تاہم یہ ڈائریکشن صحیح ہے کہ آج جو ہے آپ کو اسلامی اقائد وغیرہ کا اس بات اگر کرنا ہے اقلا تو وہ اقل سائنس والی اقل ہوگی وہ اس بات کر دی ہوگی اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ